لیکن جب توفان آتے ہیں تو ہوا بڑی تیز چلتی ہے تو ہوا جب چلتی ہے تو مٹی ریت بھی ہوگی اور وہ بہت سارے کیڑے مکوڑوں کو اپنے ریچے دبا دیں لیکن وہی مٹی اور ریت اسی آندھی اور توفان کے درمیان جب اڑتی ہے تو بہت سارے کیڑے مکوڑوں کے اوپر سے ہٹ بھی جاتی ہے یہ نظام قدرت ہے کچھ لوگ اس کوویڈ سے پائدہ اٹھا کے بہت زیادہ آپ کیسا کماریں اور کچھ جو ہیں وہ اسے پائدہ نہیں اٹھا سکے اور وہ ان کے مروزگار جو ہیں وہ کافی آتا ہے پہلا سوال وہ یہ ہے کہ سیمپل سوال ہے کہ اس میں کتنی مشینیں جو ہیں برطان ہر اس عمل میں استعمال کی رہتی ہے اور وہ کون کنسی ہوتی ہے اصل میں اگر چھوٹے پیمانے پر بات کی جائے گا تو صرف تین چیزیں چاہیے ہیں اس کے لئے ایک مکسر جس کے اندر میکلیگر کو اچھے طریقے سے مکس کیا جا سکے بلکے فوند آجا سکے دوسرا ہے ایک پلوٹر چاہیے جس کی مدد سے سابند بنائی جا سکے اور تیسرا ہے ایک کٹر چاہیے جس کے ساتھ ٹکیوں کو براپر براپر کاتا جا سکے کتل ہوئے چھوٹی بڑی ناؤ اور پیکنگ میں آسانی ہو چاہیے یہ جو سن مشین کا آپ ذکر کر رہے ہیں کیا یہ آپ کے پاس آغانس اویلبل ہیں جو شخص پر چیز کر رہا جاتا مشین کو آپ سے رابطہ کر رہے ہیں جو اسکل آسانی سے اویلبل ہے یہ مشینیں خود بناتا ہوں گی تو یعنی اگر نہیں بھی پڑی ہوں گی دین سے چار دین میں بن جائے گی اس میں زیادہ ٹائم ہی لے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اس میں پرنٹی میں کارا کیکی رہتی ہے ریپر کے جو استعمال گئے رہتے ہیں سننے میں وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک پلاسٹک والا ہوتا ہے ایک کاغذ والا ہوتا ہے ایک تو دونوں میں فرق بتا دیں اور دونوں میں یہ بتا دیں کہ پرائسز میں کتنا فرق ہوتا ہے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جو کاغذ والا ریپر ہے وہ کم پیسوں میں بن جاتا ہے لیکن اگر ایک پیس کی بات کی جائے تو یہ مہنگا بڑھتا ہے جبکہ جو شاپر والا ریپر ہوتا ہے وہ زیادہ پیسوں میں بڑھتا ہے لیکن پر پیس کی بات کی جائے تو وہ سستا بڑھتا ہے اچھا جسا سے اس میں جو کارتنجل میں گرتہ استعمال ہوتا ہے اس کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے اس کے اندر گرتہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسا یا کونسا لگانا چاہتے ہیں ایسے جو عبومر مارکیٹ کے اندر اوپن گرتہ ملتا ہے اور چوبیس روپے کا ایک مل جاتا ہے جس کے اندر تین درجن سابن آپ کا پیہت ہو جاتا ہے اس میں سر جو یہ سابن ہوتا ہے دس اور بیس والا اس میں تو کیا فرق ہوتا ہے کس چیز کا کیا دس کا اور بیس کا کیا اس میں ریٹ کا فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی چیز کا فرق ہے دس روپے والا ہے وہ سو گنام ہوتا ہے جو بیس روپے والا ایک سو اسی سے دوسف نام ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مارکیٹ ہے ڈیشویش بار کی ایس کمپیڈ آتر مارکیٹ جو کہ مودھنوالا سابن ہے مجھے اس میں تلسی دنس نظر آتی ہے ایس کمپیڈ آتر دیشویش بار کے دونوں میں کیا یہ بہتر ہے کہ یہاں سے آواز کیا جائے جائے چھوڑ سے گل بل برطن والے سابن میں کبھی بھی کسٹمر آکے برینڈ کا نام لے کے نہیں مانگ جاؤں کہتا ہے یہ دس روپے والا برطن والے سابن اس میں پر دکاندار جو ہے اس کا جو بڑا ہوتا اٹھا کے دے دیکھتا ہے اس میں لوگ برینڈ کنشس نہیں ہیں اس لیے اس کی چلت زیادہ بڑی آسانی کے ساتھ جگہ بن جاتی ہے اچھا سر یہ بتائیے کہ جو را مٹیلر ہے وہ کم سے کم جو کسٹمر کتنا خریدے اور کہاں سے خریدے کیا آپ کے پاس اس کی اویلیبیلٹی ہے میرے پاس میں تو را مٹیلر کا کام نہیں کرتا لیکن اس کا آسانی سے را مٹیلر لے جاتا ہے پیسن آباد میں مورتان میں لاہور میں ہر جگہ تقریباً آوے لے بڑا ہیں اور کم سے کم جو ہے وہ ایک ہزار روپے کا بھی کریدا جا سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اتنا مرضی کریدا لیکن یہ ایک ٹن یعنی ایک ہزار کلوجی سے دس ہزار ثابت بن جائے اور چالی سے بیالیس آزار روپے کا بن جائے اچھا سا اس کی جو فارمولیشن کا جو وہ کہتے ہیں کہ طریقہ کار ہوتے ہیں اس میں جو فارمولا ہوتا ہے اس کے ساتھ دو چار پوائنٹ اگر آپ بتا دیں ہمارے ویورک کو تاکر وہ سمجھ لیں اس کو تھوست اس پر جو مہین چیز استعمال ہوتی ہیں وہ ڈولومائیڈ ہوتا ہے ڈولومائیڈ ایکچلی ماربل پاورڈر ہے جس کو سوپ سٹون بھی کھا جاتا ہے یہ جتنا زیادہ اچھے میشو کا اتنا زیادہ اچھا ڈولومائیڈ کے ساتھ ٹالکم بورڈر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اندر سوڈا ایش ہوتا ہے اگر فارمولیشن کی بات کی جائے مختلف لوگ مختلف فارمولیشن بناتا ہے جیسے کہ پانچ کلو اگر آپ کے پاس ڈولومائیڈ ہے اس کے اندر آپ پانچ سو گرام سوڈا ڈال سکتے ہیں کسی طرح پانچ سو گرام سوڈا ڈال سکتے ہیں کسٹک لائی جو ہے اس میں آپ پچاس س گرام ڈال سکتے ہیں رنگ جو ہے وہ پانچ گرام ڈال سکتے ہیں اور خوشپو بھی پانچ گرام ڈال سکتے ہیں اچھی طرح مکسن کریں تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو آٹھے کی گھلائی کی طرح گھون دیں اور اس کے بعد مشین میں سے گھلار دیں تو یہ آپ کا سامت بات کریں مشینری کے جو پرائس ہے وہ آپ نے نہیں بتایا تو وہ کانلی اگر بتا رہے ہیں بیٹیج کے لیار سے یہ سینٹ کرتا ہے کہ کون کتنا انویسٹ کرنا چاہتا ہے جو سب سے چھوٹا سیکٹر ہے اگر اس کی بات کریں تو مکسر 45,000 روے گئے ہیں پلوڈر 150,000 روے گئے ہیں اور کٹر 7,000 روے گئے ہیں یہ تین چیزیں چاہیے ہیں اس کے علاوہ ریپرز ہیں اس میں ضرورت دے سکتے ہیں یہ جو پورا پورا پروڈیکٹ کم سے کم کتنا بجٹ اس کام کے لئے درکار ہوگا سانی سے اپنا پروڈیکٹ کام آغاز کرسے ہیں یہ تقریباً شروع کیا جا سکتے ہیں اس میں وہ اپنے نام کا پروڈیکٹ پروڈیکٹ دے وہ مارکیٹ میں اکبار سکتے ہیں یہ تقریباً کتنا مطلب کہ وہ پرنٹ کروالے ہیں اور یہ کہاں سے پرنٹ ہوگا کون سی مارکیٹ ہے پاکستان میں جہاں سے یہ پرنٹ ہوگا ہے کام سے کم جو پانچ ہزار پرنٹ ہوتا ہے اور ویسے تو ہر پاکستان کے شہر میں جہاں پرنٹی پیس لگے ہوئے ہیں جہاں پر شادیگار بندے یہ پرنٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہم ملتان میں شہین مارکیٹ سے پرنٹ ہوتے ہیں شہین مارکیٹ سے اور یہ سر جو ریپر ہوتا ہے اور جو بلاسٹک ریپر ہوتا ہے کیا فرق ہوتا ہے ان میں بے سر کے پرائس کا فرق ہے یا کوئی بناوٹ میں فرق ہے ان کا کوئی بناوٹ میں بھی فرق ہے پرائس ہے سر یہ مجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے کرونا نے لوگوں کو دیمیج دیا یہ ختم کر رہی ہے جو اس دوران کا اوبر کرنا چاہتے ہیں ابھی جو کرونا گیا ہے تو ان کے لئے تھوڑی سی مجھکلات بڑی ہوگی تو آپ ان کو کیا بیگام دینا چاہیں گے اس ویڈیو کے توسر سے کہ وہ جو اینا اگر میں شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان کی حوصلہ نہیں ہے لیکن جب توفان آتے ہیں تو ہوا بڑی تیز چلتی ہے تو ہوا جب چلتی ہے تو مٹی ریٹ بھی ہوگی اور وہ بہت سارے کیڑے مکنوڑوں وہ اپنے ریچے دبا لیں لیکن وہی مٹی اور ریٹ اسی آندھی اور توفان کے درمیان جب اڑتی ہے تو بہت سارے کیڑے مکنوں کے اوپر سے ہٹ بھی جاتی ہیں یہ نظامِ قدرت ہے کچھ لوگ اس کووڈ سے پائدہ اٹھا کے بہت زیادہ آپ کیسا کمانے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اس سے پائدہ نہیں اٹھا سکے اور وہ ان کے مروزگار ہیں تو کافیات تک ڈیمد ہو چکے لیکن اب الحمدلہ بحالی کا آغاز ہو چکے آنے والے وقتوں میں مزید بہتری آنے والے ہیں انشاءاللہ حالات معمول پہ آ جائیں گے آج کی تو کل کرنی تو پرسوں قبیلے پہ مجھے انشاءاللہ یہ ضرور آئیں گے تو حمد ہارنا تو کسی بھی فیل کے اندر جو ہے نہ ہو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ حمد ہار گئے تو یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ حالات کیسے ہیں حالات وہی ہوتے ہیں جو سبی کے ساتھ ہوتے ہیں اسی حالات کے اندر رستے بنا کے آگے نکلنا ہوتے ہیں اپنے رستے خود بنایں اور آگے نکلیں انشاءاللہ خامیابی آپ کے سامنے اچھے سر جی یہ ڈولر مائٹ ہوتا ہے تو اس کا بیسیکلی فنکشن کیا ہوتا ہے اس سابن برنات بنا لے یہ ایسا فیلر استعمال ہوتا ہے یہ برطنوں کی سفائی کرتا ہے کیونکہ اس کی جیسے ہم پرانے وقتوں میں بلکہ ابھی بھی کچھ جگہوں پہ ریت کے ساتھ برطن ساف کیے جاتے ہیں تو یہ ریت کا مقبادل ہے یہ برطنوں کے اوپر جمع ہوئی جو چکڑائی اور کالا پڑھنے اس پر ختم کرتے ہیں